ہیلو اینڈ گوڈی ایبننگ دوستو کیسے ہیں آپ سب السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست زیہ و عزیز زیہ موٹیویشنل سپیکر پر آپ کا سواکت ہے اور آج پھر لوٹا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ کچھ ایسے کوٹس جو آپ کی جندگی بدلیں گے مجھے یقین ہے کہ آپ کے جیون پر جرور کوئی نہ کوئی پربھاؤ ان کوٹس کے مادی ہم سے جرور پڑے گا ویڈیو کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کا یہ سپیشل ویڈیو تو پہلا کوٹ جو میں نے نوٹ کیا ہے آپ کی آج کی گبائی ہوئی نین آپ کو کل اچھے سونے کا موقع دے گی کیونکہ سفلتا تیاغ دینے کے لیے کہتی آج راستہ بنا لیا ہے تو کل منزل بھی مل جائے گی حوصلے سے بھری یہ کوشش ایک دن جرور رنگ لائے گی منزلیں بھی جدی ہیں راستے بھی جدی ہیں دیکھتے ہیں کل کیا ہوگا حوصلے بھی تو جدی ہیں راجہ ہو یا رنگ سب کا جیون سخ دکھ راگ دیش اور اچھائی برائی کے تانوں بانوں سے ہی بنا ہوتا ہے جاتہ تر لوگ بنے بنائے راستوں پر ہی چلتے ہیں اور بھیڑ کا ایک حصہ بن جاتے ہیں پر کچھ لوگ منزل تک پہنچنے کے لیے اپنے راستے خود بناتے ہیں اور ایک دن اتحاس لکھ دیتے ہیں کیا تمہیں اپنے جیون سے پریم ہے تو سمیں کا دربیوگ مت کرو کیونکہ جیون اسی سمیں سے ہی بنا ہے زندگی کی خواہشیں بڑی ہیں لیکن زندگی بہت چھوٹی ہے جیون میں ہمیسہ پریستیتیاں آپ کے مطابق نہیں ہوں گی اس لیے پریستیتیوں کے مطابق اپنی سوچ کو اور سوائم کو بدلنے کا بریاز کریں جیون میں اپنی قابلیت کو اتنا بڑھا لو کہ دشمن بھی دوست بننے کی چاہت رکھنے لگے جب منس سوائم سے لڑ کر اپنے ہی اندر کی برائیوں کو نسٹ کر دیتا ہے اور پھر لچ کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے تو اس کو سفلتا نشچت ہی ملتی ہے جیون میں مصیبتیں اور کٹھنائیاں اس لیے آتی ہیں تاکہ ہم اپنے ہنر کو بہتر طریقے سے دکھا سکیں یہ جیون کی کٹھنائیاں ہی احساس کراتی ہیں کہ ہم جندہ ہیں اور خوش ہیں اس دنیا میں وہی ویکتی سب سے زیادہ ایماندار سب سے زیادہ سخی اور سمرد ہے جو پریشرم کرتا ہے اور پریشرم کرنے کے لیے تیار رہتا ہے کیونکہ جیون میں سب سے زیادہ سخ وہی چیزیں دیتی ہیں جو پریشرم سے پرابط ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں ان کے معنی پتا ہوتے ہیں کہ ہم نے انہیں کیسے پرابط کیا جب کچھ کرنے کی چاہ جاگتی ہے تو پہاڑوں میں بھی راستہ بنا لیتا ہے پرنتو جب کچھ کرنے کی چاہ ہی نہیں ہوتی تو صاف راستوں میں بھی پہاڑ نظر آنے لگتے ہیں زندگی میں کسی سے اپنی طلنا مت کرو جیسے چاند اور سورج کی طلنا کسی سے نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ اپنے سمیہ پر ہی چمکتے ہیں صرف مری ہوئی مچھلی کو پانی کا بہاو چلاتا ہے جس مچھلی میں جان ہوتی ہے وہے اپنا راستہ خود ہی بناتی ہے میدان میں ہارا ہوا انسان پھر سے جی سکتا ہے لیکن مند سے ہارا ہوا انسان کبھی نہیں جی سکتا دوستو کچھ سپیشل اور انسپائریشنل انسپائریشنل کوٹس میں نے آپ کو سنائے مجھے امید ہے آپ کو یہ کوٹس بہت ہی پسند آئے ہوں گے اور یہ کوٹس میں نے خود لکھے ہیں مجھے آپ کے فیڈبیک کمنٹس اور سجیشن کا انتظار رہے گا آپ مجھے ویڈیو میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور یہ ویڈیو کیا آپ کے جیون کو کچھ پربابت کر کے گیا تو دوستو یہ کچھ امپورٹنٹ اور انسپائریشنل کوٹس میں نے آپ کے سامنے پرزنٹ کیے مجھے امید ہے آپ کو یہ کوٹس بہت اچھے لگے ہوں گے اگر آپ کو یہ کوٹس اچھے لگے ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور اپنے سجیشنز فیڈبیک اور کمنٹس کے تھرو مجھے جو ہے آپ لیپ کر سکتے ہیں میں آپ کے سارے کمنٹس اور فیڈبیک پر بہت دھیان دیتا ہوں اور ان فیڈبیک سے اور سجیشنز سے مجھے آگے اچھا کام کرنے کی پرنٹ نہ ملتی ہے تو بنے رہیے گا